سٹوڈنٹ میں ہوں شیروال بلوچ اور آپ دیکھیں اپنا یوٹیوب چینل فنکیمیسٹری آن لائن ایف ایسی فرسٹیئر چیپٹر نمبر تھری اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جنرل گیس ایکویشن جنرل گیس ایکویشن کو آئیڈیل گیس ایکویشن بھی کہتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ جنرل گیس ایکویشن کیا ہے اور اس کے بعد جنرل گیس ایکویشن کو ہم ڈرائیو کریں گے اور جنرل گیس ایکویشن سے پھر ہم اس کو ہم ریڈیوز کریں گے مختلف گیس لاز میں بوائل زلا میں چالیس لاز میں اور ایووگارڈو زلا میں اور اس کے بعد لاس میں دیکھیں گے کہ جنرل گیس کانسٹینٹ کیا ہے ہمارے پاس تو سٹارٹ کرتے ہیں جنرل گیس ایکویشن جنرل گیس ایکویشن ہمارے پاس کیا ہے دیکھیں پی وی is equal to nRT یہ ایک ایک ایکویشن ہے اس ایکویشن کو ہم جنرل گیس ایکویشن کہتے ہیں یا آئیڈیل گیس ایکویشن بھی اس کو کہا جاتا ہے تو پی وی is equal to nRT is called جنرل گیس ایکویشن اس ایکویشن کو جنرل گیس ایکویشن کہتے ہیں it is also called اس کو also called ideal gas ایکویشن ideal gas ایکویشن اس کو ideal gas ایکویشن بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ تمام ideal gas جو ہے اس ایکویشن کو فالو کرتے ہیں اچھا جی اصل میں یہ ایکویشن ہے کیا یہ تمام gas laws کو relate کرتا ہے this ایکویشن جتنے بھی ہمارے پاس جو تین gas laws ہیں why's laws, charles law, avogados law this equation relates all gas laws امام ان میں سے جو ideal gas laws ہیں جیسے why's laws, charles law, avogados law ان سب کو relate کرتا ہے اس طرح سے دیکھیں اب ہم نے ان gas laws کو use کرتے ہوئے ہم نے ideal gas ایکویشن کو drive کرنا ہے تو ہم heading لگائیں گے derivation of general gas equation general gas equation general gas equation کی derivation اس کو drive کرنا دیکھیں ہم تین gas laws کو use کرتے ہوئے اس equation کو drive کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے وائلز law وائلز law میں کیا بتاتا ہے وائلز law وائلز law کے مطابق volume is directly proportional to volume is inversely proportional to pressure لیکن اگر temperature اور number of moles constant ہو یعنی دو چیزیں constant ہیں یہاں پہ if t and n is equal to constant اگر temperature اور number of moles of gas constant ہو تو gas کا جو وائلز law ہے وہ pressure کے inversely proportional ہوتا ہے اب دیکھیں گے چارلز لاگ کیا کہتا ہے چارلز لاگ چارلز لاگ کے مطابق gas کا جو وائلز law ہے وہ temperature کے directly proportional ہوتا ہے volume is directly proportional to temperature تو اب اب یہاں پہ if دو چیزیں اگر constant ہو pressure بھی اور number of moles دیکھیں چار ہمارے پاس variables ہیں چار variables ہیں temperature pressure volume اور number of moles ان میں سے اگر ہم دو variable کو آپس میں relate کر رہے ہیں تو باقی دو جو ہے وہ constant رکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم volume اور temperature کو relate کر رہے ہیں تو ہمارے پاس number of moles اور pressure جو ہے constant ہوگے if pressure and number of moles is equal to اگر یہ دونوں ہمارے پاس constant ہو اچھا جی یہ تو ہو گئی چارلز لاگ اور ایوو گاڈروز لاگ کہ کہتا ہے ایوو گاڈروز لاگ وہ کہتا ہے gas کا جو volume ہے وہ directly proportion ہوتا ہے number of moles of gas اب یہ volume اور number of moles کو ہم relate کر رہے ہیں تو temperature اور pressure ہمارے پاس constant ہوں گے if temperature and pressure ہمارے پاس کیا ہے is equal to constant کے برابر ہیں چینج نہیں ہوں گی اچھا جی اب اگر ان کے اوپر ہم گوھر کریں ان تینوں لاز کے اوپر تو یہ لاگ volume کو relate کر رہے ہیں کس چیز کے number of moles temperature اور pressure کے ساتھ تو اوپر اگر ہم گوھر کریں تو volume کس کے directly proportional ہے number of moles اور temperature کے directly proportional ہے جبکہ pressure inversely proportional تو volume is directly proportional to number of moles of temperature and inversely proportional to pressure of gas تو یہ تین لاز ہیں ان کو اس equation کے ذریعے سے یہاں پہ relate کیا جا nrt تو اس طرح سے ہم نے اس equation کو یہاں پہ drive کر لیا ہے اسی equation کو ہم general gas equation کہتے ہیں اور یہ equation ہمارے gas لاز کو آپس میں relate کرنے سے drive ہوتا ہے اچھا اچھا جی اب اس equation کو ہم reduce کرتے ہیں پھر سے boils lab اور avogadros lab reduction to number 1 پہلے نمبر میں boils lab اس کو reduce کریں گے boils lab اچھا جی اب equation ہمارے پاس کیا ہے pv is equal to n r t یہ ہمارے پاس equation ہے chanel gas equation اب boils lab کے مطابق ہمارے پاس temperature اور number of moles of gas constant ہوں گے اب دیکھیں اگر temperature کو بھی ہم constant رکھیں اور n کو بھی constant رکھیں تو ہمارے پاس equation میں کیا رہ جائے گا if n and t r constant اگر جہاں پہ n number of moles of gas number of moles of gas اور temperature ہمارے پاس constant ہوں تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا یہ equation pv is equal to r pv is equal to r اور آپ پتہ ہے کہ یہاں پہ r سے وراد ہے r بھی constant ہے general gas constant ہے لیکن boils la میں ہمیشہ لکھتے ہیں pv is equal to k اور یہ k بھی ایک constant ہے اس طرح سے ہم اس کو reduce کر دیا ہے اب reduction to کس میں reduce کریں چاللس la میں چاللس la کے مطابق اب equation ہے ہمارے پاس pv is equal to n r t یہ general gas equation ہے اس کو ہم nے reduce کرنا ہے چاللس la میں ہمیشہ کس چیز کو constant رکھا جاتا ہے pressure اور number of moles کو اگر یہاں پہ pressure کو بھی constant رکھا جائے اور number of moles of gas کو بھی constant رکھا جائے if temperature and if pressure and if pressure and and are constant اگر ان دو کو ہم constant رکھیں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا v is equal to r t یا اس کو کہہ سکتے ہیں v is equal to r constant ہے while is r k constant کے طور پر constant k سے represent v is equal to k t یا اس کو اگر آپ مزید simple کریں تو t کو اس side پہ divide ہو گا تو ہمارے پاس بنے v over t is equal to t یہ ہمارے پاس کون سی لا ہے یہ ہمارے پاس while لا کا 40 لا کا equation ہے اور last میں evogadros لا evogadros لا اچھا equation ہے ہمارے پاس pv is equal to n r t اب evogadros لا میں ہمیشہ ہم کون سے ڈیریویٹیوز کو constant رکھنا temperature اور pressure کو pressure کو بھی constant رکھنا ہے temperature کو constant رکھنا ہے if temperature and pressure remains constant remains constant اگر ان دیو چیزوں کو ہم constant رکھے ہیں تو ہمارے پاس کیا آئے بھی v is equal to n r یعنی v is equal to n r کہہ n k کیونکہ ہم یہاں پہ k سے represent کرتے ہیں constant کو یہاں پہ constant کو r سے represent کر رہے تو یہ ہمارے پاس ہے evogadros لا کا equation تو اس طرح سے ہم یہاں پہ اس equation کو reduce کر سکتے ہیں اس کی reduction کر سکتے ہیں وائل لا میں چارل لا میں اور evogadros لا میں اب یہاں پہ ایک last ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اگر ایک mol of ideal gas ہے یعنی molar constant کیا ہے ہمارے پاس molar gas constant molar gas constant بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ideal gas constant بھی ہم کہہ سکتے ہیں general gas constant بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ جو r ہے اس کو general gas constant کہہ سکتے ہیں اچھا equation ہے ہمارے پاس ideal gas equation کیا ہے ہمارے پاس pv is equal to n r t اب یہاں سے r کی value کو drive کرنا ہے اگر ہمارے پاس gas کا 1 mol ہو کیونکہ molar gas constant کا مطلب ہے 1 mol gas if n is equal to 1 mol اگر ہمارے پاس 1 mol gas ہے تو یہاں پہ 1 put کریں گے اور 1 جب اس سے multiply ہوگا تو ہمارے پاس جواب آئے گا pv is equal to r t اچھا جی اب ہم نے general gas constant کی value کو drive کرنا ہے تو ہم t کو اب یہاں سے اس side پہ لے کے آئے گے تو t یہاں پہ multiply ہو رہا ہے تو اس side پہ divide ہو جائے گا ہمارے پاس v1 over t1 یعنی product یہ جو equation pv over t یہ constant ہوتا ہے تو یہ بھی r کے برابر آئے گا اور p2 v2 over t2 یہ بھی r کے برابر آئے گا اب دیکھیں ان دونوں کی value same p1 over t1 v1 کے برابر ہے اور p2 v2 over t2 vr r کے برابر ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں equal ہیں یعنی so ہمارے پاس کیا آتا ہے p1 v1 over t1 is equal to p2 v2 over t2 یہ بھی ہمارے پاس ایک equation ہے ایک اور form ہے ideal gas equation کی اگر ہمارے پاس gas کا ایک mol ہو it is also another form of form of ideal gas equation یہ بھی ہمارے پاس ideal gas equation کی ایک اور form ہے for one mol of gas ایک mol gas کے لیے یہ ہمارے پاس ideal gas equation کی ایک اور form ہے اگر ہمارے پاس ایک mol gas س س س س س س س موسیقی